پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگتہ ہے میں ہوں چندر شیخ ردھرنی کانگرس کے بیدھائی کامیت سیہاگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیہاگ صاحب اگر بجٹ سیشن کا انیلیسیس کیا جائے اس بجٹ کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ وہی ایک طریقے سے سرکار کاغزوں کے مادیم سے میں مانتا ہوں کہ خود بھی اپنے آپ کو گمراہ کرتی رہتی ہے واسطوکتہ کو دیکھنے کا کام نہیں کرتی اور جنتہ کو بھی ایک طریقے سے گمراہ کرنے کا کام ہے میں نے کلا بجٹ ستر میں بھی یہ کہا کہ جیسے مکھے منتری جی نے بجٹ بھاشن میں ایک بات کہی تھی ہریانہ کا اُلے کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پر کھیتوں میں برپور پیداوار ہو جہاں پر یوہ گرب کا بھاو محسوس کرے جہاں مہیلاؤں میں سرکشت اور شرکتہ کا ایک بھاو ہو جہاں پر کوئی ونچت محسوس نہ کرے تو اسی کا میں نے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ جو آج صحیح مائینے میں باستویک تصویر ہے اگر کھیتوں میں بھرپور پیداوار ہوتی ہے تو ان کو صحیح دام نہیں مل رہا جہاں بھولے بٹھ کے اگر کوئی سرکاری نوکریوں کی بھرتی پوری ہو جاتی ہے تو لسٹوں کے اندر نبی پرتیشت سے زیادہ بہار کے لوگوں کا نام دیکھ کر ہریانوی ونچت تو ضرور محسوس کرتا ہے اور جو یہ نشہ اور بیروزگاری کا کوچکر ہے اس سے یوہاں میں گرب کا بھاو نہیں نراشہ کا بھاو ہے اور آئے دن جو اتپیڑن کے معاملے آ رہے ہیں مہیلاؤں کے اس کو دیکھ کر مہیلہ بے بس محسوس کرتے ہیں سرکشت نہیں مگر یہ بات یہ الگ ہے کہ بھی سرکار جو ہے آج جو ستہ کا چشمہ ہے اس کے چلتے اس کو واسطہ اکتہ کو دیکھنے کا انکار کر رہی ہے تو وہ ان کے سامنے دکھانے کا بھی کام کیا وہیں پر یہ جو امرت کال کی بات کر رہے ہیں یہ ایسا امرت کال ہے جہاں پر سرکار پر جو ہریانہ سرکار ہے ہریانہ پردیش ہے اس کے اوپر کرزہ چار گناہ بڑھا ہے 2014-15 کے مقابلے میں کیا جو وکاس کی گتی دراتل بھی اتنی بڑی ہے وہیں پہ بیروزگاری کے اندر CMIE کا ڈیٹا نہیں مانتے تو کل میں نے ایک ڈیٹا رکھا تھا ان کے سمکش جو لیبر فورس کا ڈیٹا ہے 2021-22 کا سروے ہے جس میں درشادتا ہے کہ ہریانہ پردیش میں 11.7 پرتیشت بیروزگاری تھی جا پوری آسطن پوری دیش میں 6.6 پرتیشت تو دو دگنی تھی تقریبا بیروزگاری وہیں سارے ڈیٹا تو ہر روز کوئی نہ کوئی ورگ آج کے تاریخ پر دھرنے پر ہے تو یہ اپنے آپ سپشٹ کرتا ہے کہ یہ سرکار سبی کا جو وشواس ہے ایک طریقے سے کھوتی جا رہی ہے اور یہ بجٹ کا جو تھا یہ کیول اور کیول آپ گوشنائیں کرتے رہیں آشواسن دیتے رہیں اس سے بات نہیں بنتی جو آلات آج پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دھرنے پر جانے کے مجبور ہیں کیونکہ جو سرکار کی گوشنائیں آشواسن ہیں وہ زمینی حقیقت سے میل نہیں کھاتے بیروزگاری کی آنکڑوں کو آپ جکر کر رہے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے میکسیمم روزگار دیئے ہیں پچھلی سرکاروں کی طول ناطمک کئی گناہ جازہ دیئے ہیں دیکھیں اگر آج میکسیمم روزگار دیئے ہوتے ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ آج اگر یواؤں سے آپ جا کر بات پوچھ لیجئے یواؤں کو آج پردرشن کرنے کی آویشکتہ کیوں پڑھ رہی ہے میں نے کہا کوئی بھی آنکڑوں کو ہٹا کر دیکھ لیجئے سرکار کوئی نہ کوئی آنکڑے لے کر آئے گی بیپکش کے پاس شاید کوئی اور آنکڑے ہوں گے مر آج کی تاریخ میں جو جو حالات کیا ہے پردیش کے وہ ان سے بھی چھپے نہیں ہے وہ ہم سے بھی چھپے نہیں ہے میں نے کہا فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایک ستہ کا ششمہ پہنا ہوا ہے اور وہ اس چیز کو انکار کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بیروز کوئی بھی مابدنڈ آتا ہے ہریانہ کو پچھلے دوزار سولہ سے لے کے اکیس تک چاہے کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے بھی دیکھیں بیروزگاری میں بہت زیادہ بڑی ہے آئے دن ہمارے پاس بھی بطور ایک ودھائی کے روپ میں ایک یا دو کول ایسے آتے ہیں کہیں نہ کہیں نوکری لگوانے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ سفارش کیجئے ہمیں نوکری لگوائیے اگر اتنے بڑا نشے کی جو سمسیا پیدا ہوئی ہے صرف نشہ کےول اپنے آپ ایک آئیسولیشن میں نہیں بڑھتا اس کو ایک واتاورن چاہیے واتاورن کونسا جو آئیڈل مائنڈ is a devil workshop کہا جاتا ہے جو ایک یوہ ساتھی گھر پر اکیلا بیٹھا ہے نیراشا کے محول میں جس کے پاس کوئی سادن نہیں ہے تو وہ جلدی جلدی اس کی چھپیٹ میں آتا ہے تو یہ بھی اپنا اپنے آپ یہ درشاتا ہے کہ جو آج کے حالات ہیں بہت گمبیر ہیں سرکار کیول اپنے ترک دینے تک سیمیں تنا رہے سرکار دھراتل پر بدلات کرنے کا پریاس کرے ایٹھ سال چنانوں کو رہ گیا ہے ہرینہ کے اندر مشن دوہزار چوبیس کو لے کر بی جے پی بھی ایکٹیو ہے سبھی دل نیس اندر کانگرس بھی ایکٹیو ہے آپ کے بھی دانسوا کا گرچی کر کیا جائے کیونکہ بورڈر ایری ہے وہاں کے کون سے ایم ایشیوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ حل ہو دیکھیں میں دو مدوں کے اوپر پچھلا چناپ بھی لڑکر آیا تھا اور اسی مدوں کو میں پراتھ مکتہ بھی دیتا ہوں میں نے کہا تھا جوانی بچاؤ کسانی بچاؤ کا ایک نعرہ دیا تھا خاص کر کے جو ہمارے گو کے ایک گرامین شیطر ہے تو میں مانتا ہوں پورا پردیش اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کس طرح کا کھیل اس کے لئے کیا گیا جو سنچائے کی سویدہ عام کسانوں کو ملنی چاہیے اس سرکار نے اور پچھلی سرکار جو باچ پا تھی انہوں نے اس کو کسانوں کو ونچت کیا تو یہ اس مدے کو لے کر میں اگلے چناپ میں کوشش کریں گے جب کانگریس کی سرکار بنے جو دوہزار چودہ میں اس کیم کو پاس کیا گیا تو اس کو پورا کروایا جائے وہیں پر جو صحیح طریقے سے لوگ کو جو کسانوں کو دام ملنا چاہیے اس کے لئے کانگریس بھی نام بند ہے اور ہمارے ہلکے میں بھی پوشش کریں گے اور دوسرا میں مانتا ہوں یواؤں کے لئے یہ جو نشے کی سمسیاں ہمارے میں نے پولیس زلے کی مانگ کی تھی زلہ بنایا جائے ہمارے ڈوالی کو تاکہ پرشاسنک روپ سے اس لڑائی کو ہم بہتر روپ سے لڑ سکیں اس کے اوپر میرے پورا وشواس ہے ایک میرا مددہ ہے کہ سماجی روپ سے بھی اس لڑائی کو لڑنا ہے اور دوسری طریقے سے اور کس طریقے سے ہمارے یہاں پر شکشہ اور کھیل کود کی جو سوویدائیں ہیں کیونکہ اگر ہم کھیل کود کے معاملے میں بھی دیکھیں ہمارا شیطر جو ساری سوویدائیں جاتی ہیں تو امبالہ یا دکشن ہریانہ کے پاس ہمارے پاس کوئی سوویدائیں نہیں آتے اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے تو ان کو کیسے بڑھایا جائے جیسے میں نے ایک سجھاو دیا تھا ای لائبریز کا بھی پچھلی بار اور سرکار نے اس کو اپنے گھوچنا پتر میں بجٹ میں بھی سمیلت کیا تھا کہ بھی گاؤں کے اندر جو آج ای لائبریز جم بنائے جا حالکہ دھراتل پہ ہمارے شیطر میں ابھی تک نہیں پہنچے تو میں مانتا ہوں یوہ اور کسان میری پراتھ مکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہیلہ ششکتی کرن کا جو ہے کس طریقے سے ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے ان تین مدوں کو لے کر مہیلہ شش روپ سے کام دنے بات یہ ہے امید سیاک جن کا ٹارگٹ ہے کہ یوہ اور کسان کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے اور ان کی سمسیوں کو دور کیا جائے نشہ بہت بڑی سمسی ہے وہ ساماجی پہل سے دور ہو سکتے یہ ان کا ماننا ہے کیمرامن سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد